ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے وہ دن نبی بڑے خوش تھے بہت اچھے مورمے تھے بہت بشاستی طبیعت ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائیں تو آقا نے فرمایا مسکرا کر فرمایا تبصم فرما کر فرمایا اے عائشہ مانگو آج جو چاہو مانگو تو نبی کو اتنی بشاشت کے ساتھ مسکرا کر خوش ہو کر جب ام المومنین حتی عائشہ صدیقہ نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے عائشہ آج جو مانگنا ہو مانگو تو پریشان ہوگی آج تو آقا بڑے مور میں بہت خوش ہے تو مانگو تو کیا مانگو اب وہ سوچیں پڑ گئیں یہ مانگو تو یہ چھوٹتا ہے یہ مانگو تو یہ چھوٹتا ہے کچھ ایسا مانگو جس میں سب آ جائے اب اسی فکر میں وہ سوچ میں مستقرک ہو گئی نتیجہ نہیں نکال پائیں تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا مجھے اس بات کی اجادت ہے کہ آپ سے کیا مانگو ہوں اس کے لئے میں مشورہ کر لوں کہا آئیشہ کس سے مشورہ کرو گی کہا یا رسول اللہ اپنے والد گرامی سے کہا اچھا میرے یار غار سے مشورہ کرنا چاہتی ہو تو جاؤ آئیشہ نبی نے فرمایا مستقرہ کہ جاؤ اچھا مشورہ کر لو میرے یار غار سے ہی تو مشورہ کرنا چاہتی ہو تو آئیشہ جاؤ مشورہ کر لو ام المومنین حضر آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑی ہوئی اپنے والد حضر صدیقہ اکبر کے پاس پہنچی کہا ابا آج نبی بہت خوش ہے وہ نے خوش ہو کر کہا ہے آئیشہ جو مانگنا ہوں مانگ لو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا مانگو آپ ہی کچھ مشورہ دیئے کہ کیا چیز مانگ لوں صدیقہ اکبر میں خوش ہو گیا اچھا نبی نے ایسا فرمایا کہاں یا رسول ہاں ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا تو کہا سنو اے بیٹی اگر تم میرا مشورہ مانتی ہو تو میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ایک چیز مانگ لو کہا کیا مانوں کہ آقا سے فرما کہو کہ یا رسول اللہ آپ جب میراج کی شب گئے تھے رب سے ملے تھے تو جو خاص ملاقات ہوئی تھی اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں اللہ علیہ وسلم اُس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھی تو اُن خاص باتوں میں کوئی ایک باتی بتا دیجی اُس راز والی بات میں جو صرف آپ جانتے ہیں اور رب جانتا ہے اس خاص بات میں سے کوئی بات بتا دیجئے ام الممنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو کر لوٹین نبی نے آتا دیکھا ام الممنین حتی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم مسکرائے عائشہ پوچھائی تو ہاں یا رسول اللہ پوچھائی کیا کہا میرے یار غار نے کیا مشورہ دیا کہا یا رسول اللہ مجھے بس وہ جو آپ گھئے تھے خاص ملاقات ہوئی تھی ان خاص ملاقات میں جو خاص بات ہوئی تھی اس میں سے کوئی بات بتا دینا آقا مسکرائے کہ میرے یار غار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا جاننا چاہا بھی تو کیا جاننا چاہا تو سرکار فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ غاز کی بات ہے لیکن میں نے وعدہ کر لیا ہے تو میں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا اللہ تعالیٰ کا انشاءات فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جور دے گا اس پر جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا حالانکہ وہ بے نیاز مالک ہے اس پر کوئی چیز لازم نہیں یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے لیکن وہ رب خود کہہ رہا اپنے بارے میں اس کا اختیار ہے لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے لازم ہے لیکن رب فرماتا ہے کہ اس پر جنت لازم ہو جائے گی آپ تصور کرو جب نبی نے یہ فرمایا ام الممین ہے کہ عائشہ صدیقہ نے سنا اب یہاں حضرت صدیقہ اکبر بچینی سے انتظار کر رہا ہے کہ کیا بتایا آقا نے عائشہ جلدی سے آئے اور مجھے بتائیں کہ کیا خاص باتوں میں سے وہ بات ہے کچھ دیر بعد ام الممین ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ اکبر کو گھر میں داخل ہوتی ہیں دیکھتی کیا ہیں کہ عائشہ صدیقہ اکبر تہل لہے بچینی سے ان کو تو انتظار ہے نے کل خاص باتوں میں سے جلدی اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب تمہیں بتائیں گے تو وعدہ کرو کہ تم مجھے آگر بتاؤ گا تو اس وعدے کی تقیمی لے ام الممین ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچیں والد اگرامی کے پاس صدیقہ غزت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کو دیکھتے ساتھ تیز قدموں سے ام الممین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لبکے صدیقہ اکبر آہ بیٹی آہو میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا کیا بتایا آقا نے کہ آقا جان آقا نے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوگلوں کو جوڑ دے تو اس پر جنب لازم ہو جائے گی یہ خبر سننا تھا حضرت صدیقہ اکبر آواز کے ساتھ رونے لگے دہار مار کر رونے لگے ام الممین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئی کہ آبا جان یہ تو خوشی کی بات ہے آپ اس پر رو رہے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں گھرے ہوئے ہیں اس قدر رو رہے ہیں بات کیا ہے حضرت صدیقہ اکبر نے فرمایا میرے پیارے سنو حضرت صدیقہ اکبر نے فرمایا بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی رخ تو دیکھا ہے نا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس پر جنت لازم ہے اور جو کسی کا دل توڑ دے تو جس اس کا اپوزیٹ ہوگا نا اگر جوڑنے والے کو جنت مل لہی ہے تو توڑنے والے کو جہنم بھی تو ملے گی کہا میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے میرے پیارے یہ ہے اسلام ہمیں بھی اس کا خیال لکھنا چاہیے دلوں کا جوڑنا یہ ہمارا کام ہے دلوں کا توڑنا یہ ہمارا کام نہیں ہے